موسیقی آج مجھے اتنا ڈپریشن ہوا پاکستان میں ساٹھ فیسر لوگ جو ہیں نا پڑھے لکھیں یعنی کہ آٹھ کروڑ پاکستانی کو پڑھنا لکھ رہا نہیں آتا تین کروڑ پاکستانی بچہ سکون لے جاتا آج جو بجٹ میں مقصود کیا گیا نا پانچ ارب روپے رکھے ہیں تعلیم کے لئے فیڈل حکومن نے یہ ہے بین امرانہ کا اور فرما رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور بارت ہم سے آگے چلا گئے اگر ایجوکیشن میری پیرویڈٹی نہیں ہوگی کس طرح دنیا کو کبان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا کوئی کرائیسس افورڈ اسٹائن نہیں کر سکتی اب یہ افغانستان والا معاملہ ہے امریکہ سے آپ کے جو ہے ری سیٹ ہو رہی ہیں جو سلسلے ہیں آپ کے معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے کرونا آپ کے سامنے ہے امریکہ نے پاکستان سے فوجی بیس مانگی 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 ڈرون اٹیک کی مانگی آپ کا وزیر اعظم امران ہاں ڈٹ گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس رہیل سے تھرڈ کیا کہ پاکستان کے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی فوج کو متنازع بنوائیں گے حکومت کو متنازع بنوائیں گے یہ میں چیلنگ کروں وزیر اعظم پاکستان سے امریکہ نے افغانستان بارڈر پر بیس بھی مانگی اور ڈرون حمل ہے تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میں نے تو ڈرون حملوں کے خلاف وزیر سر مارچ کیا میں اس کی اجازت کیسے دوں گا اور اس کے بعد امریکہ سادش کر رہا ہے پاکستان کی قومت اور فوج کو متنازع بنانے کے لئے ارزام لگے گے بڑی صاحب مجھے ایک بات سامنی آج کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بعض جو ان کے خیال میں جو کام کرنے والے ہیں یہ اس کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اپنی مرضی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے اس کو بھی ریزسٹ کر رہے ہیں یہ شغل سوسائٹی کو شرم آنی چاہیے یہ جو یہ جو یہ جو ادھر بیٹھ کے ان کی جولی میں بیٹھ کے جو ہے یہ لیبری برگیٹ جو ایسی یہ ایک آٹیک کرتا ہے تو یہ یہ عمران خان تو وہ کام کر رہا ہے جو عمران جو جو نواز شریف کہتا ہے میں نے کرنے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ ہے کہ ترلا اگر مان لیا جائے تو وہ کہیں گے جناب صدق دل سے حاضر نہیں دوبارہ قادی صاحب آپ کو برونے ملک سے آتے ہوں لاکھوں ڈالر پونڈ غیر ملکی کرنسی آپ کی پراپٹییں باہر بن جائیں پھر میں دیکھوں گا پھر سچ بولو گے تو پھر فقیر بنو گے اگر لٹیروں کے حصے دار بنو گے تو امیر بنو گے یہ ازمائی شوتی ہے ضمیر کی ہر انسان کے اندر ضمیر ہے بھٹی صاحب آپ ملکے ہیں پرائیم میسٹر سے اس لیے ہمارا بکہ آپ سے نہیں اسی پہ اسی پہ ہیں یہ جو پوزیشن لی ہے یہ تو پاکستان میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹسلٹ کرو ہماری تو عادت ہے جی ہمیں تو ایک ٹیلی فون آتے تو ہم ڈر جاتے ہیں فورس کیا گیا سعودی عرب گئے انہوں نے بھی فورس کیا انہوں نے کہا نو امریکہ کو کوئی اووات کرے فلسطین پہ جو ہوا وہ اس کو حل کرے مقبودہ کشمیر حل کرے یہ باتیں میں آپ کو ایمانداری سے چار جگہوں سے کانٹر چیک کر کے جنرلسٹ کی یہ جی دمیداری ہوتی ہے نا سنی سنائی بات کی بجائے اسے کانٹر چیک کرے پرائیم مینسٹر نے باشگاف لفظوں میں ریفیوز کیا ہے اور رنگ روڈ میں ایسے ایسے دو تین مگرم اچھیں پی ایم صاحب نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا یہ بھی میں گرنٹی دے رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہے کہ فیلال بچے ہیں جو وفاقی وزیرہ ہمارے جو بڑا مستقل وفاقی وزیرہ میشے نظر آتے ہیں ان کا بھی نام آیا وہ بھی شاہد غلام سرورت نہیں نہیں ان کے علاوہ اپنا شیر رشید صاحب کا بھی تو شیر رشید صاحب کے میں نے سنا کہ انہوں نے کچھ جگہ بیچی ہے لیکن غلام سرورت صاحب کے بیٹے کی چیزیں مل گئی ہیں پپو کی چیزیں مل گئی ہیں پپو کے سیکٹی نے اپنی فیس بک پہ یہ وہ آپ ڈلیٹ کر رہا ہے لیکن کچھ لوگوں نے وہ بھی ریکارڈ رکھ لیا ہے تو قاضی صاحب میرے خیال میں انہوں نے تسی کی کہا دیا ہوں انہوں کی کرے ہوتے ہیں مل گئی ہیں دیکھیں نہیں ہم نے جہاں مہنگائی ہے اس کا بھی مکر کر رہا ہوں لا قانونیت کا جو اچھی بات ہے یہاں ایک مشرف تھے ایک فور کال پہ وہ پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے کوئی کھڑا تو وہ امریکہ خدا ہے آپ کو حکومت میں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ سی پیک منصوبے کو سیبوتاج کیا جائے کیونکہ آپ جن لوگوں کے ایجنٹ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سی پیک کے راستے پہ فراتے بھرتا ہوا چلے ان کا مشن یہ تھا کہ سی پیک کے منصوبے کو کریش لینڈنگ کرائی جائے اور آپ نے بہت خوشی وہ کریش لینڈنگ کرا دیا ایک بیان ان کے لیڈر نے وہاں بیٹھ کے اسرائیل کے خلاف نہیں دیا اور امران خان ایجنٹ ہے ایک بیان غزہ پہ گلے کٹے گئے بچوں کے دیکھیں میں تو پی ٹی ای کا ترجمان نہیں ہوں مجودہ وزیراعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ بیرونی ایجنڈے پہ آئے مجودہ وزیراعظم کی پراپٹی بھی باہر بتائیں کتنی ہیں اور اپنے لیڈر کی بھی بتائیں کتنی ہیں پسا چلے گا کون سا گھر ملکی ایجنڈے پہ چل رہا ہے اور اگر مجھے کوئی علم چلا رہا ہے تو ادھر میرے اربوں کروڑ کے کاروبار ہوں گے میری پراپٹی ہوں گی پلا دے ہوں گے گھر ہوں گے تو یہ کھل کے بات کریں اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں تو نہیں ان کا جسکای سب میں تھوڑا سیک ڈیٹا دینا چاہرہو آپ نے سی پیک کی بات کی نہیں چھوٹی سی بات سی پیک کی آپ نے بات کی پچپن ارب روپے رکھ رہے ہیں یہ سی پیک کے لیے اگلے بجڑ میں پچپن ارب جب کے صورت ہے سولہ سو ارب کی اگر آپ سولہ سو ارب نہیں رکھتے اس کا مطلب کہ سی پیکس ہو رہا ہے سی دی سی بات ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور بڑی بہت زیادہ غلطی ہوں گی ریاست کو ریاست کے طور پر چلائے جائے اور اس پر قبضہ کر کے اسے مافیا نہ بنایا جائے ناظرین ایک بڑی روزی پکچر پیس کی جا رہی ہے معیشت کے والے سے اور ایک ان کے ایک مضملہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بڑا بڑا وہیمٹلی کہایا کہ جناب معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے اور بہت سے علاق بہتر ہو رہے ہیں مگر کیا یہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایک تو یہ موضوع ہوگا اس میں اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کیا سوشل میڈیا کو رین ان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں بھی ایک سینس اپ رسپانسیبیلٹی ہمیں کچھ تھوڑی کامی نظر آتی ہے جس کی مرضی ہے آپ پگڑی اچھال دیں یہ بھی باتیں آ رہی ہیں بڑی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں ملک صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں ملک صاحب پہلے ہم آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ خان صاحب خان صاحب نے کچھ کہا ہے یہ تو میشید کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ ذرا سنائیں کیا ہے یہ جو اس وقت اپوزشن پھر یہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے پھر جا رہی ہے پھر آ رہی ہے ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے دو سالوں میں اور میری زندگی کے مشکل سا ہے تو اب تک ہماری گرمنٹ گرا چکے ہوتے ہیں جی باتی صاحب دیکھیں خان صاحب کا اپنا خیار ہے کہ معاشد بالکل صحیح ڈریکشن پہ آگئی ہے جو سخت وقت تک گزر گیا ہے یعنی ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں وہ بہت پر امید ہیں پر میں سو فیصد کہہ رہا ہوں لیکن میرے خیال میں کائی صاحب ایکانومی میں تب بہتر کہوں گا جب عام زندگی کو اس کی زندگی میں آسانی آنی شروع ہو جائیں تعلیم صحت روزگار صحت کبھو کہتے ہیں سات لاکھ روپے کا کارڈ ہم نے دے رہے ہیں ہر پاکستانی دوسرا شوشل میڈیا دیکھیں شتر بے محال نہیں ہونا چاہیے مجھے کوئی اختیار نہیں کسی کی بہن بیٹی ماں کے بارے میں جو مرضی الفاظ استعمال کر دوں ہمارا ادھر بیٹھ کے خدا نہ حاستہ کسی کی تظلیل کرنے کا تو حق نہیں ہے میں اختلاف کر سکتا ہوں کسی سے بھی لیکن اس کے الفاظ بہتر ہونے چاہیے شوشل میڈیا پہ لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ سے اختلاف کرے صرف انہی کو بند کر دو قانون سازی کریں لیکن قانون سازی رائٹ سائزز ہونی چاہیے یہ انتقام کے لیے نہیں ہونی چاہیے شوشل میڈیا میں کچھ میں دیکھتا ہوں نہایت نامناسب ہے وہو بیٹیوں کو بہنوں کا عزت کا بھی خیال نہیں کیا جاتا یہ نہایت نامناسب ہے یہ تو آپ کی بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں جو محرمات ہیں ان کو کبھی زیر بیس نہیں لانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کے رائٹ بھی پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے ملک صاحب کسی کا رائٹ انوائیبل رائٹ ہے کہ اس کی ازادی ہے اس پر بھی اٹیک نہیں ہونا چاہیے مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو خان صاحب یہ ایک بات کر رہے ہیں ملک صاحب کہ میں بہت مشکل علاق سے گزرا ہوں ان علاق میں اگر ان میں دم ہوتا تو مجھے گرا لیتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر امران حان صاحب کا سکا بھائی بھی جیل ہی آپوزیشن کر بے آتا تو اتنی اچھی آپوزیشن ہی مل سکتی تھی اگر آپ کو زرداری اور نوازی آپوزیشن میں ملے ہیں تو لٹری نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ کی اپنی پرفارمنس ذرا سن لیں یہ کہہ رہے ہیں اکانومی کی بات کریں تیرہ ہزار ارب آپ نے کرزہ لیا ہے میں تین سال کی بات کر رہا ہوں دس پرسن آپ کی مہنگائی ہے بڑکی مقتصر بات کروں گا دس پرسن آپ کی مہنگائی ہے ایڈ پوائنٹ فائی پرسن ایورج آپ کی بجٹ کے حسارہ چل لیا یہ تینوں میں آپ کا ریکارڈ ہے اور اس کے ساتھ آجائے بجلی پہ آجائیں گیس پہ آجائیں سٹیل پچھتر پہ کلو اس کا اضافہ ہویا ہے جو فونڈیشن ہے جو بنیادی چیزیں سب مہنگی ہیں اس پہ بیس ختم ہو جاتی ایک چیز میں ضرور کہوں گا کیونکہ میں نے عمران کے ساتھ کافی کبرج بھی کی ہے خان صاحب کا اتنے گلاو افیر تھا ایڈ پریشن آج مجھے اتنا ڈپریشن ہوا پاکستان میں ساٹھ فیصر لوگ جو ہیں نا پڑھے لکھے یعنی کہ آٹھ کروڑ پاکستانی کو پڑھنا لکھ رہا نہیں آتا تین کروڑ پاکستانی بچہ سکون لے جاتا آج جو بجٹ میں مقصود کیا گیا نا یہ مجھے بھی پتا ہے تھاروی تنمیم کے بعد تعلیم جو ہے صوبے کا مسئلہ ہے پانچ ارب روپے رکھی ہیں تعلیم کے لئے فیڈل ملک صاحب یہ تو آپ کی کنسسٹنٹی پالیسی رہی ہے آپ نے سارے کالج جس وقت آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ میڈیکل کالج کھول کے ڈھیاڑی لگانی شروع کر دیتا ہے تو پھر چھوڑو گرفتار نہ کرو اور کم از کم ہوتی تعریف کرنی تو بند کرو طرح گرفتار اسی کرنی ہے چھوڑیں یا انہوں نے سارے بزرائے پیداوار کو جو ہے وہ قومیالی لیا بلکہ خاندیالیا خاندان میں لے گئے چلیں چھوڑیں اس بات